میں بلا تاخیر اب جو دو قیمتی خطابات ہونے جا رہے ہیں میں آپ تمام ادرات سے گزارش کروں گا اسی اتمنان اور سکون کے ساتھ اسی دلجمری کے ساتھ آپ تشریف رکھیں میں اب آواز دے رہا ہوں فضیلت الشیخ حافظ جلال الدین قاسمی حافظ اللہ کو تشریف لائیں اور اپنے عنوان سے ہمیں مستفید فرمائیں آپ کے خطاب کا عنوان ہے علماء اہلی حدیث کا ہندوستان کی آزادی میں کردار السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحابی اجمعین بسم اللہ الرحمن الرحیم حضورات علمائی کرم محترم بزرگو نوجوان بھائیو پیارے بچیو پردان شیمہ اور بینو بلا کسی تمہید کے ہم اپنے عنوان پر آ رہے ہیں ہمارا مسلک کیا ہے سب سے پہلے یہ جان لیں کہ ہم اہل حدیث ہیں اور ہمارا یہ مسلک کے اہل حدیث بصیرت کی بنیاد پر قائم سوال یہ ہے کہ ہمارا یہ مسلک کس بنیاد پر قائم ہے جواب یہ ہے کہ بصیرت کی بنیاد پر قائم اللہ نے فرمایا قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ عَلَىٰ کا مطلب تک پر گویا کہ بصیرت یہ بنیاد ہے اور اہل حدیث جو مسلک ہے اس مسلک کے پوری امارت اسی بصیرت کے اوپر قائم ہے تو مسلک کے اہل حدیث کی بنیاد بصیرت اب بصیرت کا مطلب کیا ہے الدلائل الشرعی شرعی دلائل یہ دوسری بات ہوگئی اب شرعی دلائل کیا ہے اسے ایک حدیث سے جان لے حدیث حدیث اسراب وَعَنَ بِهُرِدَةَ رَزِيَ اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَىٰ وَسَلَّمْ اِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ شَيْئَئِينَ لَن تَظِلُوا بَعْدَهُمَا کِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّتِ وَلَنْ يَتَفَرَّقَ حَتَّى اِرِدَىٰ عَلَيَّ الْحَوْضِ رَوَعُ الْحَاکِمْ فِي الْمُسْتَدْرَقِ فِي كِتَابِ الْعِلْمِ حضرت امام حاکم جسے کتاب العلم میں ملا ہے مستدرق میں رابی حضرت بہو رہے رہے ہیں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشایت فرمایا کہ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ دی ہیں ان کے بعد تم کبھی گمرانے ہو گئے اللہ کی کتاب اور میری سندت گویا کہ بصیرت نام دلائل شرعیہ کا اور دلائل شرعیہ دو ہیں کتاب اس اللہ جیسا کی اس حدیث سواز ہیں اب تیسری بات ہمارا نعرہ کیا ہے مسلق اہل حدیث کا ہمارا نعرہ کیا ہے ہمارا نعرہ وہی ہے جو شیخ عبدالقادر جیلہ نے رحمت اللہ علیہ جنہیں پیر پیران یا پیران پیر کہا جاتا ہے لگایا تھا کیا نعرہ تھا لا معین الا اللہ ولا دلیل الا رسول اللہ نہیں ہے کوئی مددگار سوائے اللہ کے اور نہیں ہے کوئی رہنما اور رہبر سوائے رسول اللہ کے یہ پیرانے پیر گرارہ ہے اور ہمارا نعرہ وہی ہے جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لگایا تھا اذا صح الحدیث فہو مذہبی جب صحیح حدیث آ جائے تو وہی میرا مذہب ہے ہمارا نعرہ وہی ہے جو امام شافی رحمت اللہ علیہ نے لگایا تھا اذا صح الحدیث فہو مذہبی جب حدیث صحیح آ جائے تو میرا وہی مذہب ہے میرا وہی مسلق ہے ہمارا نعرہ وہی نعرہ ہے مسلق اہل حدیث کا وہی نعرہ ہے جو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے لگایا تھا ہر آدمی کی بات لی بھی جا سکتی ہے اور رد بھی جا سکتی ہے سوائے ایک ہستی کی کہ اس کی بات سوائے لے دے کے رد کرنے کا کوئی بھی رد کرنے کی کوئی بھی کنجائش نہیں رکلتی وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارا نعرہ وہی نعرہ ہے جو امام اہل سنت حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ نے لگایا تھا ہس بنا کتاب اللہ و سنت رسول اللہ ہمارے لئے اللہ کی کتاب بس ہے ہمارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بس ہے اور جب ایک فلسفیہ نہ مسئلہ اٹھنا ہوا تھا خلق قرآن کا کہ مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ کو کوڑے مارے جا رہے ہیں اور مخالفین کی طرف سے منطقیہ نہ دلائی فلسفیہ نہ دلائی پیش کیا جا رہا ہے کہ قرآن مخلوق ہے اس کے جواب میں حضرت امام احمد بن حمد رحمت اللہ کا مطالبہ یہی تھا آتونی شیعہ من کتاب اللہ و سنت رسول ہی حتی اکو ربی ارے یہ فلسفیہ نہ دلائی دیکھ طرف رکھو یہ منطقیہ نہ دلائی دیکھ طرف رکھو اللہ کی کتاب سے اور رسول کی سنت سے کوئی دلیل لے رہو کہ قرآن مخلوق ہے تو ہمارا نعرہ وہی نعرہ ہے جو ان بزرگوں نے لگایا تھا اور اس نعرے کی بنیاد وہی حدیث ہے جسے عدی پڑھا گیا اور امام حاکم اسے مستدرک کے اندر لائے ہیں کتاب العلم میں آخری چیز ہم کون ہیں میرا خیال ہے اگر آپ اپنی حقیقت سمجھ لیں بے ہوش ہوتے ہوتے بچیں گے آپ نے اپنی حقیقت نہیں جانی ہے آئیے میں آپ کے حقیقت بتاتا ہوں آپ کون اہلہ حدیث کون ہے اہلہ حدیث پڑھ لیتے ہیں عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہو قول لَمَّا الْتَقَيْنَا جَوْمَ بَدْرٍ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَصَلَّ فَمَا رَعَيْتُ نَاشِدًا يَنشُدُ حَقًّا لَهُ اَشَدَّ مِن مُنَاشَدَتِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربه عز وجل وهو يقول اللہم انی انشدك وعتك وعہدك اللہم انی اسألك ما بعدتنی اللہم ان تُهلِك هذه العصابة لا تُعبت في الارض ثم التفت الينا وکأن شقة وجهه القمر فَقَالَ هَذِي مَسَارِ الْقَوْمِ الْعَشِيَّةَ رَوَاهُ الْنَصَيْفِ السُّنَنِ الْكُبْرَى حضرت احمام انہ سہی رحم اللہ سننِ الْكُبْرَى کے اندر اس روایت کو لائے حضرت عبداللہ بن سودی اس روایت کے رابی بہت غور سے اس حدیث پاک کو سنیے اِلْتَقَ اِلْتَقَيْنَا ہم آمنے سامنے ہوئے ملاقات کا مطلب ہے کہ یہ ایک آدمی ہو اس کے سامنے ایک آدمی اور ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مخالف کے لشکر کے سامنے اپنے لشکر کو ترطیب دیا دیکھو پہلے تدبیر ہے پہلا نکتہ یہ معلوم ہوا کہ تدبیر تقدیر کے منافی نہیں ہے اور دوسرا نکتہ یہ معلوم ہوا کہ ہم خالی دعا ماختے ہیں دعا کے ذات سات تدبیر بھی ضروری ہے اونٹ بات پھر توقل کر صرف دعا سے کام نہیں ہوتا تدبیر اختیار کرنے ضروری ہے یہاں صف آرائی کر دی گئی اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے فقامہ آپ کھڑے ہوئے اور فصلہ دو رکعات نماز آپ نے عدا فرمائی استعینو بس سبری و السلام پر حمل کرتے ہوئے کہ کوئی بڑی سے بڑی مسئیبت ہو مسئیبت کے وقت آپ دو رکعات نماز پڑھیں بخاری شریک پریوایت کے اندر اتنا اضافہ کہ مات دن یدائی ہی اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے آپ گویا کہ دعا کا ایک طریقہ یہ ہے دعا کا ایک اسلوب یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اٹھا لیں مستقبل القبلہ اور ایک اس کی قیفیت اور عادت دعا میں سے ایک عادت یہ ہے کہ آپ قبلہ کی طرف رکھ کر لیں آپ قبلہ کی طرف رکھ کیا ہوئے ہیں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ خود اکبر ہاتھ اٹھانے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسلو جیس روایت کے راویے کہتے ہیں کہ آپ نے ایسی دعا فرمائی غور فرمائیں آپ نے ایسی دعا فرمائی کہ میں نے کسی کو ایسی التجا کرتے ہوئے ایسی دعا ماغتے ہوئے نہیں دیکھا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کو دعا ماغنے نہیں آتی دعا قبل کے ذہن دعا ماغنے کا طریقہ ہی نہیں میں نے دیکھا رہی کہ ایسی دعا کسی نے ماغی ہو فَمَا رَائِتُنَا شِدَنِ شُدْ اللہ خود بر کیا دعا ماغی آپ نے پہلے دعا کے الفاظ دیکھو اے اللہ تُو نے جو وعدہ کیا ہے وہ وعدہ پورا فرما میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ وعدہ پورا فرما اچھا ایک بہت گہرا نکتہ صرف الفاظ دعا کافی نہیں ہے بلکہ دل بے قراری کی انتہا پر پہنچ گیا ہو یا منتحل استحراب استحراب کی انتہا پر پہنچ جائے اور بطن کے اوپر وہ قیفیت ظاہر ہو جائے آپ کو معلوم ہے کہ الفاظ آپ کی زبان پر ہیں اور دل آپ کا تڑک رہا ہے اور اس تڑک کا پورا زہور آپ کے بطن مبارک پر ہے آپ کو معلوم ہے حضرت سدیق پیچھے سے لپٹ گئے ہیں وَالْتَزَمَ مِمْ وَرَائِهِ پیچھے سے نبی کو پکڑ لیا ہے اور آپ کا بطن ایسا کاف رہا ہے آپ کے گندھ مبارک سے چادر گر پڑی ہے اور پیچھے سے حضرت سدیق روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چمر جاتے ہیں اللہ کے رسول پس کیجئے اللہ کی مدد آگئی اللہ حبود پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ آداب دعا ہے دعا ماغنے کا طریقہ آیا کبھی آپ کو سمجھوئے یہ دعا کیسے ماغی جاتی ہے احساس خالی آداب سے خالی کیسے ہماری دعا قبول ادھر دعا کے اسالیب کی انتہا کر دی گئی ادھر اللہ تعالیٰ کی مدد آگئی حضرت سدیق نے فرمایا اللہ کے رسول بس کیجئے اللہ کی مدد آگئی نادخانوں نے تو بہت زیادہ نادخانی کی ہے کبھی یہ جملہ آپ نے دیکھا اور ہم بیٹے ہوئے ہیں متوجہ کرتا ہوں ان کی توجہ کو اس طرف شکت وجی یہ کہنہ کا اسم ہے اور یہ خبر ہے یہ نہیں کہا گیا کہ خوشخبری سن کر آپ کا چہرہ چاند کی طرح چمکنے لگا بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ کے چہرے کو چاہ سے کیا تشبیح دے رہے ہو آپ کے چہرے کا ایک حصہ پورا چاند ہے یہ اس کو ناد کہتے ہیں کہنہ شکت وجی آپ کے چہرے کا ایک حصہ چاند کے برابر اس کو کہتے ہیں تاریخ اس کو کہتے ہیں آپ کے چہرے کا ایک حصہ شک وہ کمر ہے وہ چاند ہے ہمارا نبی چاند نہیں اس کا ایک چہرے کا ایک حصہ چاند ہے اللہ حبیت اور پھر آپ نے بتا دیا یہاں یہاں کون کون مرنے والا ہے فہادی مسائر القومیلش شام تک کتنے لوگ مرنے والے ہیں کون کون کی جگہ مرنے کی کن کی لوگوں کی جگہ کیا ہے مرنے کی اللہ حبیت پوری کی پوری مددہ آگئی آپ کو ایک نکتہ بتاؤں نکتہ یہ ہے کہ بدریین تمام صحابے کرام میں سب سے افضل اور یہ بھی نکتہ یاد رکھو کہ اللہ نے فرشتوں کی جو مدد بھیگی تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر کے میدان میں حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ نے بیجا تو انبیاء کرام کے بعد اس روح زمین پر سب سے محبوب اللہ کا سب سے محبوب کرو سب سے عظمت والا اور سب سے افضل کرو گر کوئی ہے تو بدریین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عرش سے چھاک کر دیکھا اور کہا کہ آج کے بعد تو تم تم کچھ بھی کرو گے اللہ تمہاں تم سے مواخضہ نہیں کرے گا یہ بدریین کا مقام ہے اللہ اخبت پر اور نکتہ بتاؤں کہ جو فرشتے نازل ہوئے وہ تمام فرشتوں میں سب سے زیادہ افضل ہیں دعا دیکھیں دعا کا ایک ٹکڑا اب میں بیان کرنا چاہوں گا اور اس پر ایک غور و فکر کا ایک زاویہ دیتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے بعد اللہم انتہلک ہاوہی العصابہ پہلے عصابہ کا مطلب سمجھ لیں عصابہ مطلب پائفت قلیلہ شرحمت قلیلہ چھوٹی سی جماعت پتہ یہ چلا کہ قیامت تک حق پر رہنے والی جماعت تھوڑی رہی کسی موقف کے اوپر کسرت یہ اس کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے جی حق والے ہمیشہ قلیل ہیں اے صحابہ اے طعیفت قلیل چھوٹی جماعت یہ اگر مار دی جائے اگر آس تو نے حلاک کر دیا تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوتی نکتہ ذہن نشین رکھا جائے کہ حیات انسانی کا مقصد زمین پر اللہ کی عبادت ہے نکتہ ابھی ذہن میں رکھو اس لیے کہ ہم اس پر مسائل کو مستمت کرنا چاہ رہے کہ حیات انسانی کا مقصد زمین پر لا توبت فل اردو سے معلوم ہوا کہ زمین پر اللہ کی عبادت ہے اچھا اور دعا کیسے مانگ رہے اے اللہ یہ جو تین سو نو یا تین سو تیرہ یہاں موجود ہیں اگر یہ مار دیئے گئے تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی کیوں آپ کی حیات مبارکہ جس نے پہی ہے ان کو معلوم ہے کہ آپ کی حیات مبارکہ میں بڑی نازک سیچویسنز آئی ہیں بڑے نازک مواقعے آئے ہیں لیکن اس طریقے دعا کبھی نہیں مانگی جنگ احضاب کا موقع آپ کو یاد ہے اللہ تبارک تعالیٰ خود یہ قیفیت بیان فرمائی ایک نکتہ ملوز رکھیں جب زلزلہ آتا ہے تو چیزیں اپنی جگہ چھوڑ دیتی جی معمولی زلزلہ آتا ہے جگہ چھوڑ دیتی ہے ہر چیز اپنی جگہ چھوڑ دیتی یہاں زلزلہ آئے دیکھو زلزلہ خالی نہیں کہا گیا پھر زلزلہ اس کا مفہول مطلق لائے گیا پھر بیان نو کیلیت شدید لائے گیا یعنی یہ زلزلہ سخت قسم کا تھا اور زلزلہ جب پاری ہوا تو زلزلے میں چیزیں اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں تو وہ بلغت القلوب الحناجیرہ دیلوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی حلقوں میں آگئے یہ دیکھو یہ انتہا ہے خبرات کے اور اس طرح آپ کی وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَناجیرہ قلوب اچھل کر حلقوں میں آگئے اور تم اللہ کے بارے میں درہ درہ کے گمان کرنے لگے لیکن ایسے موقع پر آپ نہیں نہیں کہا اگر یہ لوگ مار دئیے گئے تو زمین پر تیرا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہ گا یہ تیری عبادت نہیں ہوگی جانتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہاں سندو اجری کے اندر یہ جتنے لوگ آئے ہیں تین سو نو یا تین سو تیرہ یہ پندرہ سال کی محنت ہیں یہ کریم ہیں یہ خلاصہ ہے آپ کی محنت کا کہ اے اللہ میں نے پندرہ سال جو محنت کی ہے اس محنت کا حاصل اس محنت کا نتیجہ یہی تین سو تین یہ تین سو نو یہ تین سو تیرہ ہے اے اللہ آج یہ مختصر چی جماعت اگر حلاق کر دی گئی تو زمین پر تیری عبادت نہیں ہوگی یہ خاص طور سے عبادت نہیں ہوگی وہی باقی رہے وہ جانتے ہیں آپ کون ہیں آپ پدریین نہیں ہیں آپ پدری صحابہ نہیں ہیں اور ہو بھی نہیں سکتے لیکن ایک چیز ہے آپ آپ پدری صحابہ کا امتداد ہے آپ آپ پدری صحابہ کا ایکسٹینشن ہے آپ آپ پدری صحابہ کا پھیلاؤں ہے آپ آپ انہی کا امتداد ہے اور میں ایسے نہیں کہہ رہا دلیل ہے میرے پاس دلیل یہ حدیث پاک حضرت امام ابن ماجہ ابن ماجہ شریف کے اندر یہ روایت حضرت صوبان سے کتاب المقدمہ کے اندر لائے حضرت صوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد ہم آیا ایک پائفہ وہی چھوٹی جماعت وہ برابر رہے گی برابر رہے حق پر رہے گی اور حق پر رہنے کی وجہ سے ان کی نصرت کی جائے گی جیسے بدرین کی نصرت کی گئی اب بتائیے وہ تین سو تیرہ تھے ایک چھوٹی جماعت تھے اور اللہ کے رسول نے فرمایا ایک چھوٹی جماعت قیامت تک ہر جگہ موجود رہے گی یہ بہی بدرین کا extension ہے آپ کو معلوم ہے کہ بدرین کے اللہ تعالیٰ نے گناہ معاف فرما دیا کہ تم لوگ آج کے بعد جو کچھ کرو گے اللہ اس پر معاخضہ نہیں کرے گا ذرا بتائیے اگر آپ لوگ اس کا extension ہے دیکھ لیجئے منتبک کر کے اس حدیث کو اپنے اوپر اگر آپ وہی ہیں جو اس حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے تو خوش ہو جائیے کہ آپ بدری صحابہ کا extension ہے اور آپ بدری صحابہ کا انتداد ہے خوش ہو جائیے آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے کیا کیا عجر تیار کر رکھا ہے اس لیے کہ اگر آپ نہ ہوتے آپ نہ ہوتے تو پھنیا کے اندر اللہ کی عبادت نہ کی جاتی مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے ایک بات کی کہی کہ جنگ آزادی کے موقع پر جو علماء تحریک آزادی ہند سے منسلک ہوئے وابستہ ہوئے ان علماء کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے صحابہ کرام کا ایک کافلہ ہو جو سرزمین عرب سے ابھی ابھی ادھر آ نکلا ہو کتنی بہترین تشبیح ہے ان لوگوں کی ان علماء کی جن علماء نے پیدعاتوں کو کس طریقہ ایک بات بلوں قرآن کا کیا حال تھا حدیث کا کیا حال تھا اور ہمارے رسول کے مقام کیا کیا حال تھا آپ کو معلوم ہیں قرآن کا حال یہ تھا کہ صرف یمن اور برکت کے لیے صرف چمہ چاٹی کے لیے خالی اس کو رکھا جاتا تھا حضرت شاہ ولی اللہ مہدیس دہنمی رحمت اللہ علیہ نے جب پہلی مرتبہ فارسی میں اس کا ترجمہ کیا سماسو گھنڈوں نے مجید فتح پوری کو گھیر لیا تھا اور شیخ کو روپوش ہونا پڑا کئی دنوں تک قرآن کے ترجمے پر گھنڈوں نے آپ کے اوپر حملہ کر دیا قرآن کے ترجمے پر یہ قرآن کا حال تھا کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑا جائے قرآن صرف برکت کے لیے اور جہاں تک حدیث کی بات ہے حدیث کسی مسئلے پر پیش کی جاتی تو کہا یہ جاتا کہ حدیث بس سناو امام ابو حنیفہ کا قول لاؤ یا کسی امام کا قول لاؤ یہ تھا حدیث کا معاملہ اور خود رسول کے مقام کا معاملہ کیا تھا لکھا گیا کہ شخص سے از مرد دکنی پرسید ایک شخص نے دکن کے ایک آدمی سے پوچھا میں نے گلبرگاہ میں تین سال کام کیا ہے بجانتا ہوں وہاں خوجہ کے صدراز کا مقبرہ ہے تو ایک شخص نے ایک دکن کے آدمی سے پوچھا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزلک ترست یا سید محمد قیسو دراز وہ جواب گا اس نے جواب دیا کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ پیغمبر خداست ولیکن وَأَمَّا وَأَمَّا سبحان اللہ مخدومِ مَا سید محمد قیسو دراز چیزیں دیگرست یعنی تم نے یہ سوال کیا ہے کہ نبی پڑے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا سید محمد قیسو دراز یہ پڑے اس نے جواب دیا کہ اگرچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہے مگر ہمارے مخدوم جن کے ہم خدمت کرتے ہیں محمد قیسو دراز یہ دوسری چیز ہے اللہ یہ نبی کا مقام تھا تو آپ لوگوں نے بتایا کہ قرآن کیا ہے آپ لوگوں نے بتایا کہ حدیث کیا ہے آپ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے تو میں کیوں نہ کہوں کہ تم بدریین کا ایکسٹنشن ہو میں کیوں نہ کہوں کہ تم بدریین کا انتداد ہو میں کیوں نہ کہوں کہ تم بدریین کا پھیلا ہو اور تمہارا مقام تم خود نہیں سمجھ سکے تمہارا مقام کیا ہے یہ قرآن اور حدیث اور مقام رسالت کا حال تھا کہ لوگ سمجھتے نہیں تھے آپ لوگوں نے بتایا کہ حدیث کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے اور یہی نہیں کہ انہوں نے پوری دنیا میں خاص طور سے برے سقیر صرف علمی حلقے ہی کو نہیں سمالے بلکہ جہاں وہ رہے انہوں نے ہر بریٹے سے وہاں اپنی خربانیاں پیش کریں حقم معلوم ہے یہ سرزمین جہاں سلفیوں کے اوپر انگلی اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ دہشت گرد ہے ایک نقطہ بتاؤں جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ تمام سلفیوں سے نفرت کرتی ہیں اگر یہ دہشت گرد ہوتے تو دہشت گرد تنظیمیں سے نفرت کیوں کرتی ہیں بتائیے چلا ماحول اور مشاہدہ یہ بتاتا ہے کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے اس لئے کہ ساری دہشت گرد تنظیمیں تو اس سے نفرت کرتی ہیں تو یہ دہشت گرد کیسے ہوئے اچھا دوسری بات دوسری بات یہ کہ اس دیش میں جہاں میں شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ڈاکٹر تارا چندر نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اس دیش کی آزادی کے لیے تحریک آزادی ہند میں فرقے اہل حدیث نے پانچ لاکھ جانوں کی قربانیاں پیش کیے ارے کسے معلوم نہیں کہ اہل حدیثوں نے اس دیش کے لیے اس سرزمین کے لیے کتنا خون بھایا ہے اور کون نہیں جانتا کہ کون ان کی گود میں بیٹھا ہوا تانگریزوں کے اور کون مخبی کر کے ان کو پکڑوا رہا تھا اور میں ذرا اس حدیث پاک سے ایک واقعہ جوڑ دوں جو میں نے اہل حدیث کی تاریخوں کے بطالے کے وقت حاصل کیا ہے الزام یہ ہے کہ ملکہ وکٹوریا سے انہوں نے اپنا نام بنوایا ہے کنہوں نے اہل حدیثوں نے ان سے پہلے ان کا نام اہل حدیث نہیں تھا ارے وہابی تم لوگوں نے ہمیں کہا اور وہابی یہ باغی کے مرادف سمجھا جاتا تھا اور وہابی اسے کہا جاتا تھا جو رفول یدین کرے جو سینے پر ہاتھ بادے جو آمین بلجہر کرے اور انہی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے کہ یہی غدار ہے اور یہی باغی ہے ان کو مجدوں سے اٹھا لیا جاتا تھا ان کی جائدہ نے کرکرا لی جاتی تھی انہیں ایسی سزائے دی جاتی تھی کہ خود انگریز سپاہی بے ہوش ہو کر گر جاتا تھا ایسی سزائے دی جاتی حضرت مولانا یہیہ رحمہ اللہ کی داڑھی موٹ دی گئی تھی وہ داڑھی کے بالوں کو ہاتھوں میں لے کر روتے رہتے تھے اللہ مسلمانوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ایک مسلمان تو بادشاہ ہی سہی بادشاہ زفر جس سے یہ حکومت چھی نہیں گئی تھی جانتے تین دن بھوکا رکھا گیا اس بادشاہ کو بچارے جب وہ چلتا تھا تو ہٹوں بچوں کی آوازیں آتی تھی ایک موقعہ ایسا آیا کہتے نہیں ہے کہ چمبش مکن کا حکم ملا بادشاہ کو اور تربار خسروی کو قفص کر دیا گیا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بادشاہ کی بھی حالت اتنی عجیب و غریب ہو جاتی ہے تین دن بھوکا رہا اور جب کھانا مانگا تو جاتے بچے کو زبا کر کے بیٹے کا کلیجہ تل کر کے لاکر کے پلیٹ پر رکھ دیا گیا کون باپ بادش کر سکتا ہے مسلمانوں کتنی تقریفیں اڑائی ہیں اور خاص طور سے تارا چند نے تو یہ کہا کہ پانچ لاکھ اہل حدیثوں نے اپنی جان کی قربانیاں پیش کی ہیں ہم نے اپنے قربانیاں پیش کر دیں تم ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھ رہا ہو تو دیکھو لیکن تاریخ ضرور پڑھو تاریخ کو آوائد مت کرو تاریخ کو آوائد مت کرو ہم لوگوں نے اہل حدیثوں نے اس دیش کی آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں ذرا اپنے گھر کے آدمی سے پوچھ لو پانچ لاکھ کی تعداد کوئی معمولی تعداد نہیں ہوتی اور ترختوں کے اوپر شاہرہ آزم کے اوپر مسلمان اہل حدیث علماء کی لاشے ایسے لٹکتے ہیں جیسے پھر لٹکا دیا گیا ہزار لاکھوں کی تعداد اور یہ تو رہا معاملہ ڈاکٹر تارا چند کا جو انہوں نے بیان کیا پانچ جمال لاکھ لینور تو ساتھ پور کے ایک صاف سے ملاقات کے وقت یہ کہہ دیا تھا کہ دیش کی ہندوستان کی آزادی کے موقع پر جو قربانیاں اہل حدیثوں نے دی ہیں اہل حدیثوں کی قربانیاں ایک پڑھنے میں رکھ دی جائے اور تمام ملک کے لوگوں کی قربانیاں ایک پڑھنے میں رکھ دی جائے تو دیش کے تعلق سے جو قربانیاں اہل حدیثوں نے دی اس کا پڑھنا باری ہو جائے گا ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ملکہ وکٹوریا سے ہم نے اپنا نام بنایا ہے بنایا نہیں منوایا ہے اور یہ وہی حال جب سارے اہل حدیثوں کو اٹھا لیا جاتا تھا جو بھی آمین بل جہر کرتے ہوئے دیکھا جاتا سینے پر ہاتھ بادے دیکھا جاتا اس کو اٹھا لیا جاتا قتل کر دیا جاتا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ نے یہ تو دیکھا کہ اگر یہ پورا کا پورا کرو آج مار لیا گیا تو لا تعبت فل اور زمین میں تیری عبادت نہیں ہوگی لہانا انہوں نے آگے بڑھ کر کے کہا کہ ہم لوگ وہاں بھی نہیں ہیں وہاں بھی کس کو بولتے ہیں ہم لوگ اہل حدیث ہیں ہمارا نام پہلے سے اہل حدیث رہا ہے اور ہمارا نام اہل حدیث لکھو ہم نے اپنا نام بنوایا نہیں بلکہ منوایا ہے اور محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ کے پیش نظر وہی حدیث تھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی عصوہ تھا کہ اگر یہ جماعت آج مار لی گئی تو زمین پر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت نہیں ہوگی آپ کی وجہ سے تو بیداتیں آپ کی وجہ سے شرک آپ کی وجہ سے یہ ساری خرافات یہ خوف زدہ ہیں خوف زدہ ہیں آپ نہ ہوتے تو اللہ تبارک و تعالی کی عبادت صحیح شکل میں نہیں ہو پاتی بہت سارے لوگوں کے پاس اسلام ہے لیکن آپ کہہ سکتے کہ وہ اسلام تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں آپ کہہ سکتے وہی اسلام صاحب آج آج آجا تو حیرز زدہ ہو جائیں گے کہ یہ وہی اسلام جس کے لئے ہم لوگوں نے قربانیت دی تھی یہ کیسا اسلام ہے لوگوں کے پاس تو اصل اسلام تو آپ کے پاس ہے اصل چیز تو آپ کے پاس ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں اور آپ کس کا امتداد ہے اللہ اس حدیث کی روشنی تو جہاں تک مسئلہ ہمارے مسلک کا ہے ہماری بنیاد کا ہے ہمارے ناروں کا ہے اور اسی طریقے سے قرآن و حدیث سے ہماری وابستگی کا ہے ہماری بنیاد کا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سمجھ میں ہم کس کا امتداد ہیں وہ بھی ہماری سمجھ میں آ گیا آخری بات شاہتاؤں کے یہ بیان کر دوں کہ ہم لوگ پچاس سے باہر ہو گئے ہیں عمر کا سورج غروب ہونے کو ہے اور رات کا بھیانک اندھیرہ ہمارا منتظر یہ وقت نہیں ہے یہ ماحول نہیں ہے کہ ہم اس طریقے کے اختلافات میں اُلجھیں جن اختلافات کی طرف ڈاکٹر سعید احمد فیضی صاحب نے اشارہ کیا اس لیے کہ ہم لوگ پچاس سے باہر ہو چکے اور جلد ہی پتہ نہیں وقت آ جائے رب تعالیٰ کی طرف سے ہمارا بلاوہ آ جائے شاہر نے بہت اچھا کہا ہے کہ اپنے بالوں کی سفیدی پہ سہم جاتا ہوں اپنے بالوں کی سفیدی پہ سہم جاتا ہوں زندگی اب تیری رفتار سے ڈر لگتا ہے تو بجائے درنے کے ہم کہاں اُلجھے ہوئے ہیں مسئلہ وہ نہیں ہے جس میں تُو اُلجھے ہوئے ہو اور یہ دنیا جس کے پیچھے تم جائز ناجائز کا فرق کی بغیر پڑے ہوئے ہو دنیا اپنے تمام مسائل کے ساتھ ایک دل ختم ہو جانے والی ہے مسئلہ وہ نہیں ہے جس میں تُو اُلجھے ہوئے ہو مسئلہ وہ ہے جو جلدی تمہارے سامنے پیش آنے والا ہے اس سے پہلے کہ وہ مسئلہ ہمارے سامنے پیش آئے مسئلہ در پیش ہو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور تمام اختلافات کو ختم کر کے صحیح طریقے سے اپنے مقام کو پہنچانے کہ ہم کیا ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے مقام کو بھول گئے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کمل اور اچھی سمجھ توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا شاکر محترم کے وجہ سے میں نے انوان کو بھلکو شارٹ کر دیا جزاکم اللہ سن الجزا محترم حاضرین